ازاں علیکم ناظرین پروگرام آج مبارک کے ساتھ چلیں گے پاکستان اور دوسرے حصے میں ایک بڑا اہم پروگرام میں وہ بھی آپ دیکھیں وہ بھی عمران خان کے بارے میں ہی ہے مجھے پہلے ہمارے بیرو چیز ہیں پاکستان میں ان سے رپورٹ لیں گے آج کل بڑے گرم گرم خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو گرا دیا جائے گا جی سلام علیکم جی مالیکم السلام سر کیا حال ہے الحمدللہ جبارک صاحب آپ کسے بلاود تو بڑے نارے لگا رہا ہے کہ میں یہ کرتے ہوں گا وہ کرتے ہوں گا کیا کرے گا یہ آپ مولانا فضل عمان لیکن جی پیپلز پارٹی نے کمبت کے خلاف ایک تو لانگ مارچ کی اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے جبکہ مولانا فضل عمال جو اس کے ساتھ اتحادیت چواتے ہیں انہوں نے کافی دیر سے آپس میں ملاقاتیں کی ہیں جس کے اندرکاف لیگ کے جو ہے اس کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے اس کے علاوہ ہم اس نے بھی ملون کے جو ہے افراد جو ہے جس میں حمدہ شہباز ہے مریم نواز ہے اور ساتھ شہباز شریف آہدہ نے درداری صاحب اور برابر بھٹر سے بھی ملاقاتیں کی ہیں تو اب اپوزیشن جو ہے وہ اس ایک لاحے عمل پر کھڑی ہونے کی کوشش کہہ رہی ہے کہ ہم پرائم لیسٹ و عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی طریق کو نائے تاکہ اس کو اسی سے ہٹایا جا سکے اسی معاملے میں آپس میں کافی جو سیاسی پارٹی ہیں ان کی آپس میں مشابرت ہو رہی ہے ابھی دو دن قبل بھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ جو ہم خیال گروپ ہے طریقہ انصاف کا جس کی قیادت جہانگیر ترین کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی خفیہ ملاقات ہوئی ہے جس میں ملون کے اور مسلم نواز کے علاوہ یہ جو افراد ہے پیپلز پارٹی کے انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے ابھی تاکہ ان کی کوشش بہت زیادہ اس معاملے میں جاری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ان کے خلاف ادم اعتماد پیش کریں تاکہ اس کی وجہ سے پھر وزیر اعظم اس کی سیف سے ہٹ رہا جا سکے سنجی تو پہلے بھی کئی دفعہ انہوں نے کیا ہے ایسے کہ پہلے کٹھے ہوتے ہیں پھر ان میں آپس میں اقتلافات پڑ جاتے ہیں تو ایک تو سوال یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ کاف لیگ تو عمران خان کے ساتھ ہے گورنمنٹ میں تو پھر وہ کیوں ملاقاتیں کر رہی ہے جناب کاف لیگ جو چودی پرویز رہی ہیں بیسکلی تو وہ ان کی اور مظرم نون کی آپس میں بہت پرانی آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی رجز چل رہی ہے لیکن ان کے کچھ افراد جو ہے وہ حکومت سے جمدوجہ حکومت ہے اس کے روئیوں سے ان کی پالیسیز سے خوش نہیں ہے اور اندرونی طور پر وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر ہمیں مستقمر میں کوئی اچھا پلیئر فارم مل جائے یا ہمیں لاحی عمر مل جائے تو ہم اس کے مطابق تمام طرف کوشش کر کے ایک پلیئر فارم پر ان کے حکومت کے خلاف کھڑے ہو سکیں ایک ان کا یہ بھی طریقہ کہا رہا ہے کہ ہمیں اتحادی کو من کو یہ بتا سکے کہ ہمیں آپوزیشن کی طرف سے خاصا پریشن ہے آپ ہمارے تحفظات کو دور کریں ان طوام معاملات کے بعد پرائمیس نے بنارخان نے طریقہ احساس کی کور کمیٹی کا ایک اجلاعات بلایا جیسے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اپنے اتحادی جو ہمارے ساتھ مل کر کمر بنائے ہوئے ہیں ان کو جو بھی تحفظات ہیں کو فعلی طور پر دور کیا جائے ان کے معاملات کو کلیر کیا جائے اور ان کے جو بھی تحفظات ہیں جو کہ کسی بھی ہوتے کے لیے ہے یا کسی کو اگر ہواکی وزید یا مشیر بنانے کی طرف اگر کوئی کوشش کی جا رہی ہے تو ان کو فعلی طور پر کے تمام تحفظات دور کیا جائے تک کہ آپوزیشن کو ہم کسی بھی طریقے سے سوفٹ کار نہ نہ دے سکے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی مہارا مہارا کھا سکے سر یہ تو ٹھیک ہے کل بلاور لگا بیان میں نے سنا ان کے پاس سندھ میں گورنمنٹ ہے سندھ میں یہ حالات ہوئے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ سڑکوں پہ لوگ کو نوٹ لیا جاتا ہے پرس چھین لیا جاتے ہیں پلیس نکام ہو چکی ہے گورنمنٹ نکام وہاں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی چیز ان کو سمجھ نہیں آری کرے کیا جتنے قرائم وہاں باڑھ رہے ہیں تو یہ کس طرح دعوے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سسٹم کو چلا سکتے ہیں دیکھنے یہ تو سب کو بتا ہے کہ سندھ میں جو پیپلز پارڈ کی کورنمنٹ ہے اور وہاں پر پولیس لان آٹر پہ بلکل نکام ہو چکی ہے روزانہ کی بیس پہ کچھ واقعہ جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے بہائنڈ پہ جا کر دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چار سو پانچ سو آٹھ سو ہزار روز کے واقعہ آتا ہے موبائل شیل لے کے گولی مار رہے کے کبھی چادروں قبل بھی سوا کے ایک پوڈیسر اثر بطین کو اور انہیں گولی مار کر وہ وعدد کر دیتے تو انہیں بچانے کی کوشش کی تو اس کو گولی مار دی پیپلز پارٹی کی ایک ہمت جو ہے وہ اثر میں پولیس کو اور انہیں سیاسی اثر و سوخ میں استعمال کیا ہوئے پولیس کسی بندے کو پکڑ دیئے تو پیشے سے پیپلز پارٹی کے کسی مزیر یا احمدنے کا فون آ جاتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنی لان ارڈر کی سیچوئیشن کو بہتر نہیں کر سکی وہاں پر کراچی کے حالات دیکھیں وہاں پر کورا ہے بے شمار پڑا سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں بے شمار ہے لان ارڈر ہے کوئی بھی سیچوئیشن نہیں ہے ان تمام معاملات میں تمام حالات کے اندر پیپلز پارٹی سندھ میں بری طرح نکام ہو چکی ہے لیکن وہ یہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اقتدار کے اندر حصہ ہے وہ وفاقی گورنمنٹ میں آئے ہم اقتدار میں آئے ہم ہمارا ملاول جو ہے وزیر اعظم آئے آپ جب بھی کسی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جب آئندہ الیکشن ہوں گے تو ملاولی وزیر اعظم بنے گا جب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کی سندھ میں گورنس جو ہے وہ بڑی بیٹ جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ تو اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہماری گلتی کی وجہ سے ہماری بیٹ جوانس کی وجہ سے سندھ کے عوام معاشی طور پر بھی اور معاشرزی طور پر بھی بہت زیادہ بدحال ہو چکی یہ بھی اطلاع ہے سندھ سے ہمیں کہ جو پولیس تھانا ہوتا ہے وہ بقیدہ طور پر ایسے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر یہ بارداتے کرتا ہے جی بالکل وہاں پر کچھ پولیس کے ڈی ایس پی صاحبان اور ایسے جو صاحبان بھی پکڑے گئے تھے یہ ان کے ایک نیجی ٹی وی چینل ایر وائی جو ہے ایر وائی نیوز چینل وہاں پہ اکرارالحسن نے جو جس کے ساتھ تھوڑے دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ ایک رپورٹ بنانے کے لیے گیا تو اٹیلیجس بیورو کے سپیٹل صاحب نے اس کو اور اس کی ٹیم کے ممبر پر بے تہا تشدد کیا ان کو برانہ کر کے ان کے نازوں کے ذاہا پہ کردو جاتے رہے ان کا سر پھار دیا بہت کام کیا اس نے یہ بات پہلے بھی بیان کی تھی کہ کراچی کے اندر جو منشیات فروش ہیں کفزہ گروپ ہیں اور یہ جو وادات کرنے والے ہیں اس کے پیچھے پوشت سپناہی جو ہے وہ پولیس افران کر رہے ہیں اور کئی ایسے واقعات بھی رپورٹنلی اس نے ٹی وی پر بھی اونر کیا ہے کہ پولیس نے یہ گیاں کو پکڑا ہے اور پولیس نے رشوت لیتے بھی پولیس افران کو پکڑا ہے لیکن تھوڑی زیر کے بعد وہ افران تمہارا چھوٹ گیا ہے اور تمہارا چلا گیا ہے تو وہاں پر پولیس کے اندر جو سیاسی افران رسوخ ہیں وہ اس انتہا تک چلا گیا ہے کہ اب وہ کسی بھی طریقے سے جیسے آپ سمجھ لے کہ کوئی سیاسی افران وہاں بیٹھا ہوئے کوئی ایپ بی اے بیٹھا ہوئے وہ جو چاہے گا وہ ہی ہوگا پولیس کو جو اختیارات ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے بلکہ وہاں پر اختیارات اس قسم کے ہے کہ جو سیاسی لحاظ سے مستحقم ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں سائل یہ پھر پورے ملک میں جو ان کے دعوے ہیں وہ تو پھر فضول میں ہی ہیں کہ ہم پورے ملک کی حالت ٹھیک کر دے گے جو شخص دیکھیں مبارک صاحب جو شخص ایک صوبے کے اندر ایک شہر کے اندر اپنی گونڈ گوارت ثابت نہیں کرتا وہ پورے ملک میں کیسے ثابت کرے گا یہ تو بات ہی غلط ہے یہ تو آپ ہی چاہ رہے ہیں کہ ان کے دعوے جو بات کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے اور فلول بات کرتے ہیں وہ اور باتیں ہوتی ہیں جو پیچھے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں وہ اور واقعات ہوتے ہیں تو یہ سارے واقعات کو مد نظر رکھتے ہو گئے تو ان کے سوپر جب تنقید کی جاتی ہے تو آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اب صدر پاکستان نے ایک آڈینس جاری کر دیا کہ اگر کوئی شخص جو کی خبر دے گا تو اس کے خلاف ناقابل زمانت قرآن گرفتاری جاری ہوں گے اور دس علاقے پر جربانہ ہوگا ہے اس کی وجوہات بھی ساری یہی ہیں کہ اگر آپ کسی کے اوپر تنقید کریں تو آپ کو سلام ملے گی کیونکہ آپ تنقید نہیں کریں اگر آپ کسی کی برائی کو دے کر یہ بتائیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے تو آپ کو اعنام ملے گا یہاں پر تھارا کانون بینڈ گورننس یہ سب کچھ اسی طرح فیڈل کورمنٹ بھی چل رہا ہے اور سبائی کورمنٹ کے اندر بھی اسی طرح چل رہا ہے اجراء یہ بتائیے تھوڑا سا کہ یہ کوئی پیشرفت ہوئی ہے آپ کے علم میں ہو شاید وہ نزوان حبیب جو بجی یا سواتی کیس میں پکڑا ہوئے آپ چنیور پولیس کے حوالے ہیں اس وقت کوئی آپ کے علم میں جی ان کا داز دن کا جو چنیور پولیس ہے اس نے دہتیس کا راہ داری رمان دیا تھا اس کے بتابق انہوں نے اس کو کوئی سٹیٹ اس روکت خود ہی بتائی ہے تو وہ انہوں نے اس کو اس کیس میں ملوظ کرنے کے بعد اب اس سے تیروکیشن کریں تو جب تک اس کی تیروکیشن جاری ہے تو جب دبالہ رمان کے لیے پیش کیا جائے گا تو پھر تفتیشی جو عدال میں بتائے گا کہ اس نے اس معاملے میں کیا پیشرفت کی ہے یا اس کو کیا ایسی معلومات ملی ہے کیونکہ ابھی تو اس کو جو ہے کسی ناملو مقام پر رکھ کر اسے تفتیش کی جاری ہے کیونکہ اس کو کسی تھانے میں کسی جگہ پر نہیں لکھا گیا کیونکہ وہ ایک ہائی پروفائل کیس میں مطلوب ہے سامابد پولیس کو اس کے پر کیس لکھا گیا اور جب ایک بندے کو ہائی پروفائل کیس بات جاتا ہے تو جب کوئی دوسرے زلے کی پولیس اس کو لے کے جاتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ زیادہ تر معلومات اس کی چھپا کر رکھی جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ لکھ دے جا سب ملزم کون ہے یا وہ که رکھا گیا ہے یا اس کے لئے کوئی فائدہ نہ ہو اس لئے ابھی کوشش تو یہی ہے کہ معلوم ہو سکے اس کا تاستین کا رمان جیسے اس کا رمان ختم ہوگا تو پھر تفتیش سے پتہ نہ سکے گا کہ اس نے تفتیش میں کیا بتایا کہ اس کا کتنا ہاتھ ہے ڈاکٹر آری مہدی کے قطر کے اندر اچھا سای یہ بتائیے کہ جس طرح چنیور پولیس کے حوالے یہ ہے تو کوئی ان کو کوئی نہ پولیس نے جب انفاری کی ہوگی کوئی نہ کوئی چیز ملی ہوگی تو ان کے حوالے کیا ہوگا دیکھنے پولیس ہمیشہ شک کی بنیاد پر کیس کو شروع کرتی ہے اور شک کی بنیاد کی اوپر ہی ہمیشہ مجرم ملسم ہوتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر تفتیش کے ذریعے پتہ لگتا کہ کیا وہ جو ملسم تھا جس کو اپنے شک کی بنیاد پر پکڑا تھا واقعی وہ مجرم مل گئے تو اصل کام یہ تھا کہ وہ جو سارے حنادر واقعات جو ہوئے تھے جس کے اندر روڑا رہی ہے باد بیان کی تھی رضوان حبیب کے والد رہے کہ کسی کو بھی پچاس ہزا رنپیہ دے کے ہم مروا سکتے ہیں ہم نے مروایا بھی ہے یہ ایک وہ سٹیٹمنٹ تھی جس کے اوپر ساری کاروئی کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے آج سے دو ہزار تیرہ یا چودہ میں جب ڈاکٹر علی میزی کارڈیالوجسٹ کو گونی مار کر قتل کیا گیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے والد کا یا دیوان حبیب کا بلاواسطہ یا بلواسطہ اس کیس سے تعلق ہو اسی بات کو مدل اندر رکھتے ہوئے چنیونٹ پولیس نے رمانڈ لیا اور رمانڈ لینے کے بعد اس کو رہ داری پر اپنے ذرا میں لے کے آئے تاکہ حابیس بات کو بھی تیرہ کیس کر سکے کہ کیا اگر یہ واقعی ملزم ہے تو پھر اس کو اس کے مطابق چڑھا پیچ کیا جائے بہت شکریہ سار آپ نے نائم وزرز ٹی وی انٹرنیشنل کو ٹائم دیا پھر بھی آپ سے بات چیت ہوتی لی تینکی جنرلہ دیں یہ پاکستان سے بیرو چیف ہمارے ابھی آپ کو بریک کے بھار دے ایک آرڈیو سنانا چاہتا ہوں وہ بھی عمران خان کے بارے میں ایمدیوں پہ گناب ہے کیا اس کا کوئی کارنام مبتایا جا رہا ہے تو لیتے بریک جو لینے مارے ساتھ چینل کو بھی کریں سبسکرائب جی ناظرین بریک کے بعد آپ کے کتنے تمہارے حضر یہ سنتے ہیں یہ ہے عمران خان کا نیا دماغہ تمام قادیانی چینل جتنے بھی قادیانیوں کے چینل سب کو بند کرنے اور صحابہ اکرام کے خلاف جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب کو بین کرنے کا حکم دے دیا گیا جی و عمران خان زندہ بہت یہ چھوٹا سا میسیج ہے مجھے سوشل میڈیا سے ملا تھا میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی سنا دیتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ صحابہ کے خلاف یا ایسی کتابیں نہ تو احمدی چھواتے ہیں نہ اس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ جو ہمارے احمدی لوگ ہیں وہ تو صحابہ کی مسائلیں دیتے اگر آپ خود بات سنیں جو آئی تک سلسلہ چل رہا ہے جو جماعتہ احمدیہ کے سربراہ ہیں وہ صحابہ کی زندگی کے بارے میں روشنی ڈال رہے ہیں تاکہ لوگ کچھ نہ کچھ ان سے سیکھیں اچھا عمران خان نے بہت بڑا دماکہ کر دیا بہتا یہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب مزیراعظم بنے ہیں انہوں نے باتیں تو یہ کی کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے وہاں پہ سیزر لینڈ کی زندگی ایسے ہے جرمی کی زندگی ایسے ہے فرانس کی زندگی ایسے کی ہے ملیشیا نے ایسے ترقی کی ہے مگر صرف باتیں کی انہوں نے آج تک یہ گوھر نہیں کیا کہ یہ جو ممالک ہیں یہاں پہ جو لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں ان کو ایک مذہبی ازادی ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اتنا اس بندے کو علم ہے ماشاءاللہ جس طرح پاکستان میں آپ کی علم کو بتا ہے وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ اسلام کا بھی ہمیں پتا ہے ہر چیز کا ہمیں پتا ہے تو وہاں پہ ان کا خیال اس طرف کیوں نہیں کیا یہ سوچ نیالی بات آج آپ دیکھتے ہیں دو دن سے ایک نیوز چال رہی ہے کہ آرڈیزنس چاری کیا گیا ہے ابھی بھی ہمارے بیلوچیف بھی بتا رہے تھے کہ کوئی غلط خبر دے تو اس پہ آرڈیزنس چاری کیا جاتا ہے مگر جو غلط آرڈیزنس پہلے جاری ہوئے ہیں ابھی تاکہ کبھی ان پہ ان لوگوں نے گوھر کیا کبھی ان لوگوں کا خیال گیا وہاں پہ کہ جناب جو اہمیوں کے خلاف ہم نے ایک آرڈیزنس چاری کیا ہوا ہے اس سے ملک کے کیا نقصانات ہوئی ہیں اپنے خلاف اگر کوئی جلی خبر آگئی تو اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن لے لیا گیا جو پوری قوم پہ مسئیبت بنی رہی ہے پوری قوم اس وقت جسے پریشانی سے گزر رہی ہے وہاں پہ آپ کو یہ کچھ چیز نظر نہیں آ رہی سوچنے لی بات اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ پروگرام موے بتایا کہ مجھے جیسے کہ آئے کل میں ایک اور سلسلہ شروع کیا ہوا مسئنجر پہ لوگوں سے بات چیت کرتا ان کے حالات پوچھتا ان کے زندگی کیسے گزارے بے شمار لوگ ہیں جو مجھے لکھتے ہیں کہ آپ ایم بی ہیں آج بھی ایک دوست نے لکھا اچھا میرا جب میں نے یہ چینل شروع کیا شروع شروع میں تو اس وقت ان کا میں نے ایک انٹرویو لیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے میں جرمنی میں رہ کے گیا ہوگا ہوں یہاں کسی پاکستانی میرسی میں کسی کا کوک تھے وہ کوکنگ کرتے تھے اس کے گھر کی مرحل یاد نہیں مجھے تھوڑا سا ان نے بتایا تھا تو ان کا تھا کہ میں پاکستان میں تو آج مجھے انہوں نے کافی دن سے فیس بک پر مجھے لکھ رکھ رہے تھے اتنے وزی ہوتے ہیں بندے کا جواب بھی نہیں دیا جاتا تو کہہ لکھے احمدی اور کادیانی میں فرق گیا پہلے انہوں نے مجھے پوچھا کادیانی کہ دو سال تک وہ بیچاری سرچ کرتے تھے مڑی ان کی میربانی ہے تو پھر مجھے پوچھا کہ احمدی اور کادیانی میں فرق گیا میں نے اس پروگرام نہیں بتا دیتا ان کو بھی ہی دوں گا تاکہ اور بھی لوگوں کو پتا چلے کہ کادیان ایک شہر کا نام ہے اور احمدی جو ہے وہ حقیقی اسلام ہے یہ فرق ہے آپ کو میں بزار ہوں اب لوگوں کو یہ بھی علمانی بتایا ہوگا کادیانی کادیانی بتاتے رہتے کہ کادیان تو ایک شہر کا نام ہے کادیانی تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہر مذہب پہ لوگ رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں وہ سب کادیانی ہیں تو الحاضر جو ہمارا حضرت مسیح مہد اللہ علیہ السلام کی جماعت ہے اس کا نام ہے احمدیت جن کو نہیں بتا وہ دوستوں کوئی بتا دیں اچھا اب عمران خان صاحب کی طرف آپس چلتے ہیں یہ تو ایک بات نکل آئی مقصد یہ ہے کہ لوگ ذنی طور پر اتنے پریشان اچھا یہ اس طرح یہ بھی کہہ رہیتے ہیں اور بھی لوگ کہہ رہیتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہم بھی ایم دی ہونا چاہتے ہیں جب وہ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ہمارا چینل ایم ٹی ہے وہ دیکھیں وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں مجھے پچھلے دنوں ایک دوست تھے ان کا میں نے بھی پروگرام کیا تھا وہ کہہ رہے گئے میں نے کوئی خلاف بات نہیں سنی میں نے یہ نہیں سنا ہمارے تو کہتے ہیں اب عمران خان صاحب آپ کے لئے مشورہ یہ ہے دیکھیں آپ نے زیادہ تو ٹائم گزار لیا ٹائم ہے آپ کے پاس کم گورنمنٹ کا دیر سال جب پتہ نہیں کتنا رہ گیا آپ لوگوں کو یہ بتانا چھوڑ دیں ایک تو اپنے ورل کپ کا کہ جب میں ورل کپ کھیلتا تھا تو میں نے یہ کام کیا وہ کیا مولت کے حالات جس طرح آپ نے دیکھا کنٹرول میں نہیں آ رہے آپ کے آپ کو خود نہیں پتا کبھی اپوزیشن آپ کے خلاف ایسی تحریک لے کے آ رہی یا کوشش کر رہی یا کہ گورنمنٹ چلی جائے مگر میرا خیال لیکن نہیں جائے گی تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو کامز نہ اپنے صدر پاکستان سے کیا کہ ایسے تمام آڈینس جن کی ضرورت نہیں ہم ختم کروانے چاہیے اور اس پر ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو صدر ہے وہ اپنی مردی کا آڈینس فوری طور پر جاری کر کے پھر مذہبی ازادی ختم کرے جب تک آپ لوگ کو یہاں پہ ان کے بنیادی حقوق نہیں دیں گے جب تک ان کو مذہبی ازادی نہیں دیں گے آپ کوئی کام نہیں کر سکے وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ پوری قوم مذہب کے نام پہ اس وقت لوٹ مار بھی کار رہی ہے لوگوں کو بیوکو بھی بنا رہی ہے آپ کے سیاست دان بھی مذہب کے نام پہ ایسے مولنیوں کو خرید لیتے ہیں جو بعد میں آپ کے سامنے یا کے سرکوں پہ بھی آ جاتے ہیں حالات خراب کر دیتے ہیں ہم لوگوں نے مذہب کو جس چیز کے لیے مذہب چاہیے تھا اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا غلط راستے پہ چلے گئے غلط طریقے کے ساتھ مذہب کو استعمال کیا اسے سب سے ویلے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ غلط طریقے کے ساتھ لوگوں کو مذہب کی تعلیم دینی شروع کر دیتے ہیں وہ مذہب پہ عمل تو نہیں کرتے ہیں لیکن مذہب کے لیے مننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دیکھیں مذہب کہیں بھی نہیں کہتا کہ آپ مننے کے لیے تیار ہو جائیں مذہب تو کہتا ہے کہ اگر اسلام آپ صحیح سمجھیں تو وہاں آپ کو عزت کی زندگی سمجھداری کی زندگی لوگوں کے حقوق اردگی لوگوں کا خیال رکھنا تو یہ چیزیں جو ہے وہ سکھاتا ہے مذہب آپ مار گئے تو پھر مذہب کا کیا فائدہ ہوا اسی مذہب نے آپ کو کہا ہوا ہے خودکشی رہا ہم ہے کسی کا قتل رہا ہم ہے کسی کو مارنا رہا ہم ہے اس کا مذہب پھر آپ مذہب پہ کام نہیں کر رہا تو یہ بارہ دفعہ میں آپ کو توجہ اس لئے دلاتا ہوں کہ آج ما شاء اللہ ہمارا چینل پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے تقریبا سیمن میلین کے قریب ہم ہیں جو لوگ چینل دیکھ رہے تھے امران خان صاحب اگر کوئی آپ کو بھی ہمارا میسے ہی ملے تو آپ غور کریں کہ کیسے آپ ترقی کر سکتے آپ کو کس نے حق دیا آپ کے عوام کو کس نے حق دیا کہ آپ کسی کے بھی مذہب کے فیصلے کرتے ہیں اس لئے جب آپ پہ ان ممالک کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جناب یہ زندگی جو ہے ان کا لیوینگ سٹنڈر بڑا اچھا ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہر انسان ازاد ہے ہر بندہ ازاد اور ترقیبی یہ کر رہے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت نہیں کر رہے کسی کے اوپر کوئی قبض نہیں تو یہ مالا ایک مشورہ میں بہت دفعہ دیتا ہوں یا بھی کوئی سوشل میڈیا پہ مجھے پروگرام ملتا ہے تو صاحب سے کرنا پڑتا ہے تو بہت ضروری میسج ہے اگر کوئی ایسے دوست ہمارے پروگرام دیکھتے ہو تو اسے فارورڈ کیا کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ ہمارے میسج آگے کہ تاکہ جو ہیں وہ پہنچئے اور لوگ کو بتائیں اس کے علاوہ یہ میں بتا دوں کہ پوری قوم میں ایسا اکثر ایسے لوگ ہیں جن میں اچھے بھی ہیں جو کام کی تلاشیں میں اگر زیادہ جس دن سے میں نے یہ فیس بک پہ تھوڑا سا آپ نے آپ کو ٹائم دینا شروع کیا ہے مانگنے آلے بہت زیادہ ہیں کسی نے کوئی طریقہ والدہ ٹھونڈا کسی نے کوئی طریقہ قوم کا بڑا کر کس طرح ہوا یہ آپ کو اب پتہ چل رہا ہے جب آپ ان کی کہانیاں سنتے ہیں ان کے بارے میں جب میں پوچھتا ہوں کہ کس طرح زندگی گزر لی ہے تو سمجھ سے باہر ہے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب کار ملیں گے نئے پروگرام میں اپنا خیار رکھیں اور جڑ جے ہمارے ساتھ اللہ